مرحبا اور اسلام علیکم میں ہمارے میں بلوک بتائی ندر۔ ہمارے آپ کو بلاگ کرتا ہے۔ تو آج ہے سنڈے اور ہمارے مس کے کھانے کی شیڈیول کے مطابق آج بننے والی ہے بریانی خیر ابھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں مس میں اور مس کے کچن میں جاتے ہیں اور جب سے یہاں پہ آئے ہوں میں پہلی بار جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا بناتے ہیں اور سوائی کا کتنا خیال رکھا جاتے ہیں اور کس طرح گریانی پکائی جاتی ہے ہمارے میس میں تو چلتے ہیں میس کی طرف تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرا روم ہے فورت فلور پہ اور ابھی ہم نے جانا ہے فورت فلور سے سب سے نیچے یعنی گراؤن فلور پہ وہاں پہ ہے ہماری میس تو یہ آگے جی فلور اور یہی سے رائٹ سائیڈ سے کچن کا راستہ ہے میس کی چلتے ہیں میس کی طرف تو یہ ہماری میس کی کچن کی ہو گیا تویار ابھی ہم لوگ میس کی کچن میں انتر ہو چکے ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب انگیریجنٹس ہیں جو بریانی پکانے کیلئے استعمال کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ابھی یہ ہیں ہمارے ساتھ سرشتیاد صاحب اسلام علیکم سرشتیاد کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ کب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا اور ہمارے میس کی جتنے بھی نظام ہوتے ہیں وہ اشتیاد صحیح سنبالتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیں شاہد حسین یعنی سید شاہد حسین صاحب وہی بریانی ماشاء اللہ بنا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سوارے مطلب مرگی وغیرہ کی بریانی ہے اور مرگی کو دینوں نے مسالش سالے دال کے فتنے کے لیے رکھا ہے اور اس طرف پانی ہے جس کے اندر چاولوں کو پایا جائے اور چاولوں کو پایا جائے اور چاولوں کو پایا جائے صاحب سفائی کا خیال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رکھا رہا ہے ہر چیز ایک پروپر مطلب سسٹم میں ہے اور ہر چیز صاحب سکتے ہیں تو یار یہ ہیں ہمارے کب جو آج بریانی کو دیکھیں گے آپ ان کے ہاتھ میں گلاس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو پروپر ان کیا پھائیں گے اور سفائی کا بہت خاص خیال رکھا رہا رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے اچھانا ہے کہ ایک قسم کا چھاپہ ہمارا ہے اور آپ لوگ کے سامنے کے ہر چیز مطلب سفائی کے ساتھ بن گئے بیک گراؤنڈ میں کافی چھوائی سو گئی اور یہ ہے بسکلی امیس کا پیج جس کے اندر آپ کو سامان وغیرہ نظر آیا ہے اور ایک دیپ فیزر بھی ہے اور ابھی یہ تو آٹا وغیرہ پڑھا ہے آج ہم لوگ کے صبح کیا ناشتا تھا وہ تھا چنے اور پراتے اور آج رات کو ہمارے لی بنی ہوئے بریانی اور میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں دکھایا تھا وہ باہر کا سارا ویو دکھایا تھا اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا اس ویلوگ کو دیکھنے کے بعد اس ویلوگ کو لازم دیکھے گا یہ ہیں تین کاؤنٹر ایک دو تین ان تین کاؤنٹر سے ہمیں کھانا سرف کیا جاتا ہے اندر والی طرف سے اور ہم لوگ باہر والی طرف سے لکھے ہیں وہ آپ کو جو اندر نظر آ رہے ہیں اگر ہمیں ان کا پسان نہیں ہے کچھ چیز آپ کو پسان نہیں ہے مطلب کوئی ڈسٹرکشن وغیرہ نہیں ہے اور کتنی بار آپ کے بھائی نے کھائے بھی ہیں اس سے میں آپ کو کچھ دیل میں ملاتا ہوں اس چولے کی نا کافی زیادہ نوائس ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب اس کی فلیم کو کم کریں گے تو میں ان سے بھی انٹرویو وغیرہ لیتا ہوں کہ وہ کس طرح یہ سب کچھ مینیز کرتے ہیں اور کتنا ٹائم انہیں یہ سب کھانا بنانے میں لگ جاتا ہے تو ابھی آپ کو کچھ ٹینیومیٹک شورٹ سکھاتا ہوں کچھن پر اور آپ ابھی تک بھلوک کو انجوائے کر رہی ہوں گے تو اچھا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کوک شاید اسین صاحب ان سے بات کرتے ہیں ابھی بیسکلی سلاد وغیرہ کاتے ہیں جو بریانی پر ڈالا جائے گا تو سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کو کتنا ٹائم ہو کے کھانا کرتے ہوئے بیس سال ہو جائے اور نسات کے ساتھ کام کرتے ہوئے دو سال ہو گئے اور یہ آپ کس طرح مینیز کر لیتے ہیں مطلب آپ اندازہ کس طرح ہے کہ کتنے بچوں کیلئے کتنا کھانا بنا رہا ہے میرے حال ہم سیسٹی کے مینیو چل رہا ہے لیکن ہم بیس بچوں کو زیادہ بناتے ہیں یعنی بیس سیونٹی تک کھانا دس بچے زیادہ بھی ہو جائیں تو وہ اس میں مینج ہو جائے بریانی بنانے پر اپروکسیمیٹلی آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے مطلب آپ کم سے کم تین گھنٹے لگے اور آپ نے میرے حال سے تین بچے کام کرنا سٹارٹ کے چھ بچے تک ہی ریڈی ہو جائے چھ بچے سے سات بچے تک ہماری لڑکوں کی لکھانا لگا جاتا ہے اور سات سے لے کے آٹھ بچے تک لڑکوں کی لکھانا ہوتا ہے میں بھی نو بچے تک ہوتا ہے ایک چھوڑا اس کے اوپر روٹیاں پکتی ہیں صبح کے پراتے اور غیرات صاحب اسی پر بنتے ہیں اور کچھ گرم کرنا ہو تو اس پر یہ لوگ ایزی بھی تر لیتے ہیں پھر ایک اچھا ستم یہ ہے کہ ابھی جیسے یہاں پر کوکنگ ہو رہی ہے اس کا جتنا بھی دھوان اٹھ رہا ہے یہ آپ اوپر نظر آ رہے ہیں یہ سارا سرکتر کے باہر اس کو ایک سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ سارا مطلب جتنا بھی دھوان ادھر سے سیدھا آپ بائے نکل جائے گا اور میں اس کے اندر کسی قسم کا دھوان آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کسی قسم کی سببکیشن وغیرہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ کتنی کونٹیٹی میں بنایت آ رہا ہے تو ان کے مطابق بارہن کلو چاول ہیں اور پندرہ کلو مرگی ہیں بارہن کلو چاول اور پندرہ کلو مرگی ہیں یہ مطلب ایک راؤنڈ بنے گا سمجھیں یہ لڑکوں کی بھی بنے بارہن کلو چاول الگ بنیں گے اور پندرہ کلو مرگی اس میں الگ ایج دے جائے گا یہ آپ کے سامنے چاول وغیرہ ڈال رہے ہیں اب اندازہ ان کا اتنا چیز کتے ہو رہے ہیں کہ چاول انہیں اپنی کونٹیٹی میں مقابق ڈال جئے اور یہ ہے مرگی اس کو بھی صاف کیا جائے گا اور صاف ہونے کے بعد یہ دوبارہ دھوئی جائے گی اور دھونے کے بعد اس کو اس میں ڈال کے الگ الگ جیسے وہاں پر پک رہ رہیس ہی بکے گا موسیقی یہ لوگ لگانے والے ہیں اب اس کو دم اور ایک لیئر انہیں ڈال دیا چاولوں کی اور اب اس کی اوکر دوسری لیئے یہ ڈالیں گے مرگی کی یہاں یہ دیکھ لو بھائی کتنی خوبصورت میسے عملوں کی اور کتنے ذائقے والے کھانے ہیں حب تو آپ اس کے ذائقے کو ویڈیو میں پیل کرتا ہوگے یہاں پر چاولوں کی دوسری لیئر بھی آگی ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کیلئے اس کو اوپر سے ڈھک دیا جائے گا اور ایک گھنٹے بعد یہ بلکل پروپر چاول تیار ہو جائیں گے بریانی تیار ہو جانی ہے ہماری تو یار فائنلی ہماری بریانی فل ویڈیو ہو چکی ہے اور آپ اس کا ویو چیک کر لیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے چاچو جی زائقے میں کیسی ہوگی بڑی زبردستی بریانی آپ کھائیں گے آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ کھانے سے پتا چلے گا بریانی کیسی ہے تو یار ہم لوگ تو بھی تھا کہ اس آج کی امیس کے خانے سے بہت مطمئن ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مطمئن ہی جائیں گے اور ایک تو بن گیا اور تب تب ہی دوسری بھی ہماری ٹائمک جو لڑکوں کے تب تک وہ بھی ریو ہو جائے اور یہ لڑکیوں کے لئے ہے سٹیج کی اپنی ایک ہی جیسی ہے بات لڑکیوں کے بھی ریو ہوتے لڑکوں کی بننے ہواری ہیں موسیقی اسی کے ساتھ آج کی اس ویلوگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں ویلوگ آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ چینل پر نیوے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ ایڈمیشن سے مطلق کچھ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ لازمی کریں شکریہ ملتے ہیں اگری ویلوگ میں اللہ حافظ